موسیقی نماشکار میں راکیش سیوانی ایسٹو چینل میں آپ کا بہت بہت سواغت کرتا ہوں یہ میری ایسٹولوجیکل سیریز کا لیکچر نمبر 33 ہے اس کا پارٹ 7 ہے اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پارٹ 6 میں نے بنا چکا ہوں اس سیریز میں یہ سیریز میں میں سکھا رہا ہوں کہ کیسے سنتان کب ہوگی کتنی ہوگی لڑکا ہوگی لڑکی ہوگی آپ کا آدھر کرے گی یا نہیں کرے گی اس کے بارے میں یہ پورا سیریز ہے تو اس میں میں نے کافی کچھ بتا دیا ہے جنہوں نے نہ دیکھا ہو تو پہلے وہ ایک بارے دیکھ لیں پرانی ویڈیوز وہ www.shvani.com کے اوپر بھی وہ مل سکتے ہیں ساری available ہیں اس ویب سائٹ کے اوپر اور اس میں میں آپ کو اب بتانے جا رہا ہوں آج کہ سنتان کتنی ہوگی اس کے لیے کیا کیا چیزیں available ہیں شاستروں میں کیا لکھا ہے اور جیمنی میں اس میں کیا لکھا ہے جیمنی پدعتی کے اندر اور تیسری پھر وہ سسٹم ہوگا کہ ایکچولی جو کیسے نکالا جائے اس کو اس کے بارے میں ایک سبتانشاہ کے بکے اندر وی پی گویل صاحب نے بہت اچھا write-up دیا ہے کہ کیسے یہ نکالیں اور وہ method 90% سے اوپر ہی اس کے results آتے ہیں true results آتے ہیں اس کے تو بہت authenticated method ہے اور بہت ہی believable method ہے تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن آج اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ classicals میں ہمارے اس کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے شاستروں میں کہ کیسے دیکھا جائے کہ سنتان کتنی ہوگی اچھا اس میں ایک بہت بہت ڈیفرنس ہے جس میں یہ classicals لکھے گئے تھے اس میں کیا ہوتا تھا کہ سب لوگ جانتے ہیں جسے کہ ان جمانے میں family planning وغیرہ نہیں ہوا کرتی تھی اور اس لیے لوگوں کے گھر میں بچے کسی گھر میں سات بچے ہیں کسی کے آٹھ ہیں کسی کے نو ہیں یہ سب اتنے بچے ہوا کرتے تھے تو اس جمانے میں ان شاستروں میں ایسے نیم دیئے گئے ہیں کہ یہاں گرہ بیٹھے ہوں یا یہاں گرہ بیٹھے ہوں یا یہ راشی ہو یا یہ گرہ ہو تو چھے بچے ہوں گے سات بچے ہوں گے آٹھ بچے ہوں گے بٹ آج کی ڈیٹ میں یہ سب چیزیں ویلیڈ نہیں کرتی دیشکال پاتر کے ساب سے دیکھنا چاہیے آج کل جب کی لوگ بہت ہی سجگ ہو چکے اس معاملے میں پپولیشن کے معاملے میں بھی اور فیملی پلاننگ میتھرڈز کے معاملے میں بھی تو نہیں چاہتے ہیں کہ جیدہ بچے ہوں چاہتے ہیں کہ بچے اتنے ہی ہوں جتنے کو بہت آرام سے افورڈ کیا جا سکے جن کو اچھ شکشہ دی جا سکے اور جن کو ٹھیک سے رکھا جا سکے تو اس جمانے میں یہ کلاسیکل میتھرز اتنے چلتے نہیں ہیں لیکن کہیں کہیں ٹھیک بیٹھ جاتے ہیں تو پھر بھی میں آپ کو بتاؤں گا ایک ایسے کلاسیکلز میں کہا ہے جیمنی پددتی میں کیا کہا ہے اور اس کے علاوہ آپ کا کیا ایکچول میں ہونا چاہیے وہ سب میں آنے والی ویڈیو میں آپ کو کور کروں گا تو اس میں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ تین کنڈلی میں نے لے رکھی ہیں ایکزامپل ون ایکزامپل ٹو اور ایکزامپل تھری یہ کنو کنڈلی ہے یہ کنڈلی ایکیس چار انیس سو چھبیس کی ہے دو چھوالیس کا ٹائم ہے میم لے کی یوکے کی ہے یہ چودہ گیارہ اٹھار سو نواسی کنڈلی ہے سبیدار گنج یوپی کی ہے یہ کنڈلی سترہ جنوری 1986 کی ہے سوا چھے بجے ڈلی کی ہے یہ تین کنڈلی میں نے اس میں لیے ہیں ان تین کنڈلی کے اندر ہم دیکھیں گے کہ کیسے کیسے یہ سب چیزیں آتی ہیں آپ چاہے تو یہ جو ٹائمنگ اور وہ جو مرڈسمنٹ پلیس پر برث دیا ہوا ہے اس کے بیس پر یہ کنڈلی اپنے آپ بھی ڈرائیو گر سکتے ہیں تو سب سے پہلے جو میتھڑ کلاسیکلز میں اس کے بارے میں دیا ہے اس میتھڑ کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں یہ کہتے ہیں کہ پانچوے ہاؤس میں جو سنطان کا ہاؤس ہوتا ہے وہ پانچوہ ہاؤس ہوتا ہے پہلا میتھڑ یہ ہے کہ پانچوے ہاؤس میں جو راشی ہو جو بھی راشی ہو اتنے بچے ہوتے ہیں یہ کلاسیکلز کے میتھڑ ہے کہ پانچوے ہاؤس میں جو راشی سنکیہ ہو اتنے بچے ہوتے ہیں اب پہلا اگزامپل اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر پانچوے ہاؤس میں دو راشی ہے دو نمبر راشی ہے اور بچے ان کے چار ہیں تو یہ میتھڑ ٹھیک نہیں آیا دوسرے میں دیکھیں تو اس کے اندر آٹھ راشی ہیں اگزامپل ٹو میں آٹھ سنکیہ ہے لیکن بچہ ان کا ایک ہے تو یہ میتھڑ بھی صحیح نہیں بیٹھا اس کے اندر تھرڈ راشی میں دیکھیں اس میں ایک راشی ہے اور یہ ایک ہی بچہ ان کے پاس ہے یہ یہاں پر ٹھیک آتا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کلاسیکلز کے جو بیتھڑ ہیں وہ اب اتنے ریلائیبل نہیں ہیں کیونکہ اس وقت فیملی پلاننگ کے سسٹنس موجود ہیں اور اس حساب سے یہ سب چیزیں نہیں ہوتی ہیں تو پھر بھی میں آپ کو ان کا گیان ہونا ضروری ہے تو وہ بتا رہا ہوں اس کے اندر دوسرا میتھڑ یہ ہے کہ نوماشہ کونسا لیا ہوا ہے جو پانچوہ ہاؤس ہے اس کے سوامی نے کونسا نوماشہ دوانچ لیا ہوا ہے دیکھیں پانچوہ ہاؤس پانچوے ہاؤس کا جو لاد ہے پانچوے ہاؤس کا لاد پہلے کیس میں دیکھیں example 1 کے اندر تو پانچوے ہاؤس کا لاد بنتا ہے وینس اور وینس کتنے ڈگری کا ہے وینس اس کے اندر 21 ڈگری 8 منٹس کا ہے تو نمانش آپ جانتے ہی ہیں کہ ایک راشی کے نو بھاگ ہوتے ہیں تو یہ منہ یہاں ایک راشی کے نو بھاگ کر کے دکھائے ہوئے ہیں پہلا بھاگ 0 سے 23 ڈگری 20 منٹ کا دوسرا 320 ڈگری 20 منٹ سے 6 ڈگری 40 منٹ کا اور اس طریقے سے نیچے چلتے جلے گئے ہیں اور نو بھاگ 26 ڈگری 40 منٹ سے 30 ڈگری تک کا یہ ٹوٹل ہمارے اس کے اندر ایک راشی کے نو بھاگ ہے اب اس میں جو ہوتا ہے کہ دیکھنے والی چیز یہ ہے کہ آپ کا نوانش میں کہ یہ جو آپ کا وینس ہے وینس کی ڈگری ہے 21 ڈگری 8 منٹ 21 ڈگری 8 منٹ کا وینس کا جو ڈگری ہے اگر اس ڈگری کو ہم لوگ کنورٹ کریں نو بھاگ میں تو کون سے نو بھاگ میں آئے گی تو یہ آئے گی 7 ڈگری 7 ڈگری 20 منٹ ہوتا ہے 20 ڈگری سے 23 ڈگری 20 منٹ تک کا تو یہ 7 ڈگری آگیا تو اس کا مطلب اس میں 7 چائلڈ آنے چیئے تھے چلڈرن 7 آنے چیئے تھے لیکن ایسا نہیں ہے چلڈرن آلیڈی میں نے بتایا اس میں کی 4 ہیں تو یہ میتھر بھی صحیح نہیں بیٹھتا ہے دوسرے کنڈلی کے اندر اگر آپ دیکھیں تو دوسرے کنڈلی میں جو اس کا پانچوے گھر کا سوامی ہے منگل منگل کتن ڈگری کا ہے دس ڈگری کا اور دس ڈگری کا آتا ہے تیسرے ڈموانش میں چھے ڈگری 40 منٹ سے 10 ڈگری تک کا تو اس میں 3 آتے ہیں تو دوسری ڈگری دوسری ڈاشی کے اندر بھی یہ ٹھیک نہیں آتا کیونکہ اس کے حساب سے ایک بچہ ہونا چاہیے تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے تھرڈ اگزامپل دیکھتے ہیں اور تھرڈ اگزامپل میں کیا ہے کہ آپ کا پانچوہ گھر ہوتا ہے منگل کا اور منگل کی ڈگری ہے 26 ڈگری 38 منٹ 26 ڈگری 38 منٹ اور یہ نوانشہ بیٹھا آپ کا آٹھوے نوانش میں سیون سے آٹھوے میں آٹھوے نوانش آپ کا ہوتا ہے تیس دگری 20 منٹ سے 26 ڈگری 40 منٹ تو 26 ڈگری 38 منٹ کے اندر بیٹھا یہ تو اس کے آٹھ بچے ہونے چاہیے لیکن ایسا نہیں ہے تو کہنے کا بطلب یہ ہے کہ یہ والا میتھڑ بھی کہ نوانشہ والا میتھڑ کلاسیکلز میں جو دیا ہے کہ جو آپ کا پانچوے گھر کا سوامی ہے وہ کس نوانش میں گیا ہے کس نوانش میں آئے گا نو بھاگ کرنے پر اتنے سنتان ہو دی ہے تو یہ میتھڑ بھی اس کے دس اٹھی نہیں بیٹھ پاتا ہے ایک میتھڑ کلاسیکلز میں اور دیا ہے جو بہت پرچلت ہے وہ میتھڑ یہ ہے اس کے بارے میں میں آپ کو تھوڑا بتا دیتا ہوں وہ میتھڑ ہے کہ آپ کے تھرڈ میتھڑ میں لکھ رہا ہوں یہاں پہ تھرڈ میتھڑ دو میتھڑ میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ تھرڈ میتھڑ ہے اس میں آپ کا آتا ہے کہ پانچوے گھر سے کتنے پلانٹ ایسوسییٹڈ ہیں مطلب اس کنڈلی میں تینوں کنڈلی میں جو سنتان کا گھر ہوتا ہے وہ پانچوے گھر ہوتا ہے تو اس میں دیکھنا یہ ہے کہ پانچوے گھر سے کتنے پلانٹ ایسوسیٹڈ ہیں اس کا مطلب کہ پانچوے گھر میں فیفت ہاؤس میں کتنے پلانٹ ہیں نمبر ون نمبر ٹو کتنے پلانٹ کی ان پر درستی ہے ان دونوں کا سم جب کریں گے تو وہ سنتان کی سنگچہ کو درشاتا ہے تو یہ بھی ایک میتھڑ ہے کلاسیکل گندر لکھا ہوا ہے ایسا بھی اور تو اس میں اگر ہم دیکھنا شروع کریں تو پہلی کنڈلی میں اگر ہم دیکھیں تو پہلی کنڈلی میں ہمارا پلانٹ پانچوے ہاؤس میں کوئی پلانٹ نہیں ہے نل ہے اور اس پہ درستی پانچوے ہاؤس پہ ایک پلانٹ کی ہے سیٹنٹی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پانچوے ہاؤس سے صرف ایک پلانٹ ہی ایسوسیٹڈ ہے تو یہ بھی آنسر ہمارا روم ہے دوسری والی اگزامپل میں اگر ہم آتے ہیں تو یہاں دیکھتے ہیں کہ پانچوے گھر سے کتنے پلانٹ ہمارے ایسوسیٹڈ ہیں تو پانچوے گھر میں ایک تو ہمارا ہے سوری ہے ایک پلانٹ تو یہ ایسوسیٹ ہو گیا اب دیکھئے پانچوے گھر پہ کسی کی درستی ہے پانچوے گھر پہ درستی اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کی درستی سنی کی دیکھیں ایک دو تین چار سنی کی درستی بھی نہیں ہے منگل کی درستی نہیں ہے منگل کی ایک دو تین یہ بھی نہیں ہے وینس اور مرکری درستی نہیں ہے مون کی درستی نہیں ہے تو پانچوے گھر پہ درستی کوئی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ پانچوے گھر پہ کیول ایک پلینٹ ایسوسیٹڈ ہے اس کا مطلب یہ چلڑن ایک ہونا چاہیے اس کے حساب سے تو یہ آپ کا انسٹ ٹھیک آتا ہے کنڈی نمبر اس میں ایک میں اور اگر ہم کنڈی نمبر تین میں جائیں تو تین میں اگر ہم دیکھیں تو پانچوے گھر میں ہمارا ایک پلینٹ ہے رہو ایک پلینٹ پانچوے گھر میں ہے اور درستی کس کی ہے ایک پلینٹ کے درستی ہے منگل کی پانچوے گھر پہ olabilir یہ رہو اس کے اندر نہیں معافت کیجئے گا رہو کانڈ نہیں ہوتا ہے تو پانچوے گھر میں ہمارا پلینٹ کوئی نہیں مانا جائے گا کیونکہ رہو کے تو چھایا گرہ ہیں اس لیے کاؤنٹ نہیں کرتے تو پانچوے گھر میں کوئی گرہ نہیں ہے اس لیے اس کے اندر کوئی اس میں نہیں آتا ہے نمبر اور درستی کتنے گرہ کی ہے پانچوے گھر پر ایک گرہ کی درستی ہے منگل کی درستی ہے تو اس کا مطلب ایک چلڑن آ گیا تو یہ بھی ٹھیک آ گیا اس کا مطلب یہ میتھرڈ کلاسیکلز میں جو دیا ہوا ہے کہ پانچوے گھر سے کتنے پلانٹ ایسوسیٹڈ ہیں اس حساب سے یہ میتھرڈ کو صحیح بیٹھتا ہے اور تین میں سے دو کنڈلی پر یہ ٹھیک آ رہا ہے ویسے نورمالی دیکھا ہے کہ دس میں سے آٹھ نوں کو ساتھ آٹھ کنڈلی پر یہ ٹھیک ہی آتا ہے پھر بھی آپ بھی اپنے پاس ایک بار چیک کر کے دیکھئے گا کہ یہ میتھرڈ آج کی دیشکال پانچوے کے حساب سے کچھ ٹھیک بیٹھتا ہے جس میں کی قریب قریب سنکھیا برابر آ جاتی ہے اور اس میں مطلب سوی جو کونٹیٹی جو ہماری آتی ہے بچوں کی جو ہماری اس میں گنتی آتی ہے وہ کچھ تتھے کے قریب آتی ہے تو یہ تین میتھرڈ میں نے آپ کو بتایا جو کلاسی ایخلز کے میتھرڈ اس کے اندر ہیں اگلے میتھرڈ میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جیمینی سے کیسے اس کے اندر وہ نکالتے ہیں وہ میتھرڈ میں اس کو سمجھاؤں گا آپ کو تو پہلے یہ میتھرڈ آپ تین سمجھ لے جیے کہ تین میتھرڈ تھرڈ میتھرڈ آپ کا وہی ہے کہ پانچوے گھر سے کتنے پلانٹ ایسوسیٹڈ ہیں پانچوے گھر میں کتنے پلانٹ ہیں اور پانچوے گھر میں کتنے پلانٹ کی درستی ہیں اتنا آپ کو دیکھنا ہے یہ میتھرڈ تھوڑا ریجلٹ ہمارے صحیح دے رہا ہے 2x3 کا ریجلٹ ہمارا اس میں ہے یعنی یہ قریب پری ہمارا 65% کے آس پاس کا ریجلٹ accurate دے رہا ہے تو یہ آپ دیکھئے کہ کتنے پلانٹ پانچوے گھر میں ہیں اور کتنے پلانٹ کی پانچوے گھر پر درستی ہے جتنا نمبر ہوگا ٹوٹرل ملا کے اتنا ہی یہ سم سنتان کی سنگھیا کے برابر ہوگا آشا کرتا ہوں یہ آپ کو ٹھیک ویڈیو سمجھ بایا ہوگا یہ میتھرڈز آپ نوٹ کر لیا ہوں گے ان کو نوٹ سے لیجئے گا اور پھر بھی کبھی کوئی کنفیوزن اس میں رہے تو کمنٹ سر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں یا یہ ویب سائٹ ویجٹ کر سکتے ہیں www.shivani.com اس میں میرے پرانی ویڈیوز ہی ملیں گے اور یہ ویڈیو بھی آپ کو اس کے اندر مل جائے گا اور بس اتنی میری آپ سے پراتنا ہے کہ کارنڈی سبسکرائب جرور کیجئے گا چینل کو کیونکہ سبسکرائب کریں گے تو میرا موٹیویشن مجھے ملے گا اور میرا بھی ہنس لفظائی ہوگی تاکہ میں الگ الگ ویڈیوز دارد زبوئی بھنے بار جائشی کشنا مشکل